یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا لیکن وہ جہالت کیا تھی عرب میں بسنے والے قبیلے کیا واقعی انپڑ تھے بلکل نہیں عرب میں بہت قابل افراد موجود تھے ابو جہل کو عرب کا قابل ترین فرد سمجھا جاتا تھا اس کو دانش کا باپ کہا جاتا تھا حکمت دانش اور قابل ترین شک سمجھا جاتا تھا عرب میں مشہور گھڑ سوار تھے پہلوان تھے بہت بڑے بڑے تاجر تھے لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے عرب جہالت کا گھڑ تھا اس کی وجہ کیا ہو گیا آپ نے سوچا کبھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عجیب و غریب رسم و رواج بنائے ہوئے تھے ان کے سیکڑوں خدا تھے مخلوق خدا پر ظلم کرتے تھے عورتوں کا کاروبار کرتے تھے اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی ان کا کوئی حقی نہیں تھا بلکہ عرب میں تو بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اسے جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا انتہا پسندی پروج پر تھی معمولی باتوں پر خون خراب آم تھا سب کچھ تھا سب کچھ تھا لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو انسانیت انسانیت نہیں تھی درندگی تھی مذہب کے نام پر گمراہ کو نقائد تھے یعنی عرب میں رہنے والے تمام افراد پڑے لکھے تھے بڑے تاجر بہترین پہلوان اپنے زمانے کے مشہور کلاکار دانشور ہونے کے باوجود ابو جہل کہلائے کیونکہ ان میں انسانیت نہیں تھی انہوں نے مذہب کے نام پر انسانوں کو بھین چڑھانا شروع کر دیا انہوں نے کئی خدا بنا ڈالے انہوں نے مخلوق خدا پر ظلم اور زیادتی کی ان کی حق تلفی کی اور یہی حال دنیا کے نقشے پر موجود ایک ریاست کا اب نظر آ رہا ہے وہ ریاست جس کا نام بھارت ہے مکمل طور پر جہالت کا گڑ بنتی جاری ہے اسلام سے پہلے عرب کا کیا حال تھا اس کا عقص اگر آپ کو دیکھنا ہو تو بھارت میں دیکھا جا سکتا ہے بہ آسانی اس لیے کہ بھارت میں بھی سب کچھ ہے بھارت میں پڑے لکھے افراد بھی ہیں بھارت میں تجارت بھی ہوتی ہے بھارت میں ترقی بھی کسی حد تک ہو رہی ہے بھارت میں کئی نئے شعبے بھی تعمیر ہو رہے ہیں بلند امارتیں بھی بن رہی ہیں بھارت میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہوگا لیکن بھارت ہی وہ ریاست ہے جس کے اندر مذہبی جنونیت بڑھتی جا رہی ہے بھی لگام ہو چکی ہے بھارت ہی وہ ملک ہے جہاں مذہب کے نام پر مسلمانوں کو انسانوں کو خلق خدا کو درنگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے بھارت ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر آج سب سے سستا ایک قوم کا خون ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے بھارت میں آج ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں پائلٹس بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی ہیں جج بھی ہیں وکیل بھی ہیں استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں لیکن بھارت میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے انسانیت یہ انسانیت بھارت کے آئین قانون انصاف بلکہ وہاں موجود ہر شعبے سے ختم ہوتی جا رہی ہے آج بھارت میں سوائے ایک جنونی طبقے کے تمام طبقات خصوصا مسلمان غیر محفوظ ہو چکے ہیں ان پر زمین تنگ کی جا چکی ہے بھارت آج وہی منظر نامہ پیش کر رہے جو اسلام سے پہلے عرب کا تھا جہاں انسانیت سے آری تھے وہی حال آج بھارت کے آج بھارت میں نوکری دی جاتی ہے تو مذہب دیکھتا ہے جینے کا حق ملتا ہے تو مذہب کی بنیاد پر تعلیمی درس گاؤں میں مذہبی جنونیت بقاعدہ پڑھائی جاری سکھائی جاری ہے یہاں تک کہ بھارت میں اگر علاج بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ علاج بھی مذہبی بنیادوں پر ہوتا ہے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بیمار جو آیا علاج کے لیے اس کا مذہب کیا کہتے کہتے تھک گئے کہ پاکستان دو قومی نظریے پر نہیں بنا پاکستان پاکستان کے قیام کی وجہ مذہب نہیں تھی پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر نہیں ہوا تھا وہ آج بھارت کا حال دیکھ لیں اور کام از کام کام از کام اپنے ان بیانات پر معافی تو مانگ لیں جو لوگ ریاست ہے پاکستان میں یہ نظریہ امپوز کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکیولر ریاست ہے اور اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں تو وہ اس ملک کو دیکھیں جس کے ٹکڑے کرنے کے بعد ہی ہمیں ہمارا پاکستان ملا الحمدللہ آج اس ملک میں ایک انسان ایک انسان اپنا علاج نہیں کرا سکتا کیوں کیا وجہ کہ اس کو ریاست اس کو ریاست ایک بنیادی حق ایک بنیادی حق ہے نہیں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ہوگا آج اس کو بنیادی حق بھی اس کی ریاست نہیں دے رہی بنیادی حق سے بھی وہ محروم ہیں صرف ایک وجہ مذہب کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھارت میں شروع سے شروع سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ اسے ہندوستان بنایا جائے نہ صرف ہندوطوہ منٹالیٹی راج کرے اور باقی تمام لوگوں کا یہی حال ہو جو آج وہاں پہ ہو رہا ہے اقلیتوں کا خاص طور پر مسلمانوں کو تو بقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سوچی سمجھ سادش کے تحت جو پہلے دھوکے میں تھے کہ بھارت ایک سیکلر ریاست ہے جہاں تمام قومیں مل کر رہ سکتی ہیں ایسا نہ ماضی میں کبھی دیکھا تھا اور نہ آج ہی اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہندو انتہا پسندوں کے ذہنوں اور دلوں میں انتقام اور حسد بھرا پڑے اور کچھ بھی نہیں ہیں آر ایس ایس بجرنگ دل اور اس قسم کی جتنی بھی ہندو انتہا پسند مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھارت میں صرف اور صرف ایک نظریہ اور ایک بیانیہ کو صرف ایک بیانیہ کو فروغ دے رہی ہیں اور وہ مسلمان دشمنی ہیں وہ مسلمانوں کا قتل ہے وہ مسلمانوں کو جبری طور پر ہندو بنانا ہے وہ نظریہ نسل کشی اور قتل کا ہے آپ گوھر کریں کہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل کیسے کیا جاتا ہے کیا کوئی مار کر بھاگ جاتا ہے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے یا پھر دیکھنے میں آئے کہ جی اچانک فائرنگ کر دی گئی ایسا نہیں ہے بھارت کے پچھلے پانچ سال دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بھارت میں جتنے بھی مسلمان مارے گئے وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مارے گئے وہ بقائدہ اعلانیاں طور پر مارے گئے بھارت میں مسلمانوں کا قتل کرنے والوں نے موپر نکاب نہیں لگایا سوچئے ذرا لمح فکریہ کہ موپر نکاب نہیں لگایا انہوں نے بلکہ انہوں نے فقریہ طور پر سرے آم بغیر کسی سے ڈرے بغیر گھبرائے مسلمانوں کو مارنا اپنے لئے اعزا سمجھا کیونکہ یہ بھارتی ریاست کا نیرٹیو ہے جب مسلمانوں کو مارنا ایک ریاست نے اپنا نیرٹیو بنا دیا تو پھر کوئی کیوں ڈرے گا اس ریاست میں مسلمانوں کا قتل کرتے ہوئے اور یہ نیرٹیو بھارت کے ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گا سرائیت کر چکا ہے یہ بیانیاں آپ کو بھارت میں بردی میں بھی نظر آئے گا سفید کوٹ میں بھی نظر آئے گا کالے کوٹ میں بھی نظر آئے گا انصاف کے ترازو میں بھی نظر آئے گا صحافی میں بھی نظر آئے گا کسی سیاستدان کے جلسے میں بھی نظر آئے گا مذہبی اجتماعات میں بھی نظر آئے گا بھارت کے پارلیمنٹ میں نظر آئے گا کیونکہ مسلمانوں سے دشمنی کا یہ نظریہ آج بھارت کی وزارت عزمہ کی کرسی پر بیٹھا ہے فساد کی جڑ نریندر موڈی بھارت میں مسلمانوں کو کون مار رہے یہ بتانا مشکل ہے کیونکہ کبھی مارنے والا وردی میں ہوتا ہے کبھی عام سے لباس میں کبھی کوئی نعرہ لگا کر مارتا ہے تو کبھی قدار کہہ کر مار دیتا ہے مقصد صرف ایک ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مارنا ہے بھارت میں مارا جا رہا ہے وہ تو یقیناً ہندوستان میں رہنے والا بھارت میں رہنے والا ایک مسلمان ہے لیکن آپ مارنے والوں کو دیکھیں وہ بھی مار رہا ہے جو بھارتی پولس کی وردی میں اور وہ بھی مار رہا ہے جو وردی کے بغیر کیونکہ بھارت میں مسلمانوں کو مار رہا ہے تو موڈی کا نظریہ مار رہا ہے یہ وہ نظریہ ہے جو دہائیوں تک بھارت میں پلتا رہا اچانک نہیں یہ نظریہ آیا ذرا سنیے گا گھوڑ سے یہ وہ نظریہ ہے جو دہائیوں تک ڈیکٹس تک بھارت میں پلتا رہا پروان چڑھتا رہا اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کو پھیلانے کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی ترویش کے لیے بقاعدہ فنڈنگ کی جاتی رہی اس نظریہ کو فروغ دینے والوں کی حوصلہ اوزائی کی جاتی رہی آج بھارت میں ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اچانک شروع ہوا ہرگز میں اچانک شروع نہیں ہوا اس سے آپ کہلیں کہ ایک لاوہ تھا وہ لاوہ تھا جو کافی عرصے سے پک رہا تھا اور آج پھٹ رہا ہے اسلام کو ختم کرنا مسلمان کو نشت و نعبود کرنا یہ تو خواب ہیں بھارت میں رہنے والے انتہا پسند ہندووں کے جن کا تذکرہ اب وہ کھلے عام کرتے ہیں بغیر کسی سے ڈرے بغیر کسی سے گھبرائے کیونکہ جب ریاست ہی اس بیانیے کو فروغ دینا چاہ رہی ہو جب ریاست ہی یہ چاہ رہی ہو اور ریاست کا یہ ناریٹیو ہو کہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا جائے بھارتی سرزمین پر تو پھر کوئی کیوں ڈرے گا پھر کوئی کیوں گھبرائے گا جب وردی والے ہی مسلمان کا قتل کرنے پر آ جائیں آپ نے دیکھا جو مارک اٹھائی ہو رہی تھی اس میں وردی والا بھی شامل تھا تو پھر قانونی انصاف وہ مسلمان کس سے مانگے جس کو مارا جا رہا ہے ذہن سازی ذہن سازی کہیں گے نا آپ اس سے ایک عرصے سے جاری تھی بھارت میں جو آج صورتحال اس کے پیچھے پیچھے ہندو انتہا پسندوں کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ برسوں کی محنت ہے برسوں کی سازش ہے بھارت میں اگر آج ایک ہندو ڈاکٹر مسلمان کا علاج کرنے سے انکار کرتا ہے اگر ایک ہندو پولیس والا مسلمانوں پر تشدد کرتا ہے اگر ایک ہندو منسٹر مسلمانوں سے تجارت کو منع کرتا ہے اگر ایک ہندو وکیل مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے سے انکار کرتا ہے اگر بھارت کا آئین اور قانون ہندو طوا کے زیر اثر ہو کر مسلمانوں کے بنیادی حقوق سلب کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھارتی ریاست کی محنت ہے بھارتی ریاست کی سر توڑ کوششیں ہیں جو کئی دہائیوں سے جاری ہیں اور آج بھی جاری ہیں جہالت آپ کو پتہ جہالت کسی ڈگری کی محتاج نہیں ہوتی جہالت کا تعلق تربیت سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا صلیقہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتا جب کوئی ریاست اپنے معاشرے میں رہنے والے افراد کی تربیت ہی ایسے کرے کہ ان کو ایک مذہب کے ماننے والوں ایک قوم سے نفرت ہو جائے تو پھر تعلیم حاصل کرنے سے وہ نفرت جا سکتی ہے ترگز نہیں جا سکتی بلکہ وہ نفرت ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گی وہ معاشرے کی گھتھی میں شامل ہو جائے گی آج بھارت میں یہی ہو رہا ہے